مریم فاطمہ کون ہے؟ میڈرک پاس ہونے کے باوجود اتنی بڑی سٹار کیسے بنی؟ پروڈیکشن ہاؤس کے میک اپ روم میں کوئی ایک ملاقات نے مریم فاطمہ کی زندگی کو کیسے بدل دیا؟ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن کو انیبل کر لیں تاکہ ہماری آنے والی سبی ویڈیو سے آبا خبر رہ سکیں مریم فاطمہ پاکستان کی ایک خوبصورت اداکارہ اور مارڈل ہیں جنہیں بہت ہی مختصر عرصے میں اپنے کیریئر کے آغاز پر ہی بہت زیادہ شہرت ملی مریم فاطمہ دو جون انیس سو ستانوے کو کراچی میں پیدا ہوں اداکارہ نے اپنی تعلیم کراچی سے ہی پوری کی اور صرف اٹھارہ سال کی عمر میں بطور مارڈل اپنے کیریئر کا آغاز کیا مریم فاطمہ کا شمار پاکستانی ڈراما انڈرسی کی سب سے کم عمر اداکارہوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ٹی وی کمرشل سے کیا تھا جس کے بعد بہت ہی جلد انہیں پاکستانی ڈراموں میں کام کرنے کا موقع مل گیا جنوری دوہزار سولہ میں مریم فاطمہ نے اپنے کیریئر کا آغاز ہم ٹی وی کی ایک ڈراما سیل لگاؤ میں مہم کے کردار سے کیا اس کے بعد انہوں نے ڈراما سیل اڑاری میں فروا کے کردار میں مرکزی رول نبھایا اور خوش قسمتی سے یہ ڈراما سیل بھی سپر ہٹ ثابت ہوا پھر اس کے بعد بھی مریم فاطمہ نے ڈراما سیل آشنا ذرا یاد کر اور تمہاری مریم میں بھی معاون کردار نبھائے مریم نے اپنے کیریئر میں پاکستان کے بہت سارے مشہور اداکاروں کے ساتھ سکرین شیئر کی مریم کا شمار پاکستانی ٹی وی کی ان خوش قسمت اداکاروں میں ہوتا ہے جنہیں اپنے کیریئر کے آغاز میں ہی سپر ہٹ ٹی وی سیریلز میں کام کرنے کا موقع ملا اور بہت تھوڑے سے عرصے میں بہت زیادہ مقبولیت اور کامیابیاں حاصل گئیں مریم فاطمہ کے شوہر کا نام حارس وحید ہے جو ایک اداکار ہیں مریم اور حارس ڈراما سیل اڈاری میں ایک ساتھ کام کر چکے ہیں ان دونوں کی پہلی ملاقات ایک پروڈیکشن ہاؤس کے میک اپ روم میں ہوئی جہاں حارس ایک برائیڈل وی کی ریم با کے لیے تیاری کر رہا تھا اور جلد ہی یہ دونوں بہترین دوست بن گئے ان کی کیمیسٹری پہلے دن سے ہی حیرد انگیز تھی جون 2017 میں ان دونوں نے شادی کر لی یہ ان دونوں کی لف میری تھی نکاح کی ایک سادہ سی تقریب تھی جو عدالت میں منقض ہوئی شادی کی اس تقریب میں مریم کے والدین نے شرکت نہیں کی تھی بعد میں ان دونوں نے اس بات کا اطراف بھی کیا کہ ان کے رشتے میں بہت سی رکافٹیں تھی لیکن انہوں نے اپنے اس رشتے کو مضبوط کیا ہے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے نیچے کومیٹ سیکشن میں دینا مت بولیے گا موسیقی